اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد طاہر احمد آپ کا آن لائن اسٹرکٹر دوستو ہم یہ ریسپونسیو لیور بنا رہے ہیں اس طرح کا اور یہاں تک ہم نے سٹائلائز کر لیا ہے واپس آتا ہوں اپنے نورپیر پلس پلس کورڈیٹر میں یہ سٹائل ڈارٹ سی ایس ایس کا پیج اوپن ہے اور یہاں پہ ہم اب پرومو 3 کو سٹائلائز کرنے کے بعد نیویگیشن پار کو سٹائلائز کریں گے تو نیف کی اندر جیسا کہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اینکر ٹیگز ہی ہم نے چار پانچ بنائے گئے لنکس کے یہ نیویگیشن بارہ ہے اس کے اندر یہ چار پانچ لنکس اینکر ٹیگز بنائے گئے تو ان کو ہم سٹائلائز کریں گے اینٹر کرتا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے ان کو کلر گرین دے دیتا ہوں ٹیکس ٹرانسفارم بھی ان کی موٹے کر دیتے ہیں ان کو تاکہ یہ بڑے نظر آئیں ٹیکس ٹرانسفارم اپرکیس کر دیتے ہیں اپرکیس اور ٹیکس ڈیکوریشن جو ہے وہ نن کر دیتے ہیں تاکہ نیچے سے انڈر لائن جو ہے وہ ختم ہو جائے ڈسپلی اس کا ان لائن سلیش بلاک کر دیتے ہیں اور فونٹ ویٹ اس کا بورڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا موٹا نظر آئے یہ جناب بیک سلیش پڑھ گئی ہے اب صحیح ہے فونٹ سائز پہلے تو اس کو کلوز کرتے ہیں تھوڑا سا فونٹ سائز بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں پوائنٹ نائن ایم اب یہاں پہ آتا ہوں تو یہ ہمارے یہ نیوگیشن لنکس ہیں جن کو میں سٹائلائز کرتا ہوں تو ریفیش کرتا ہوں تو ان کو کلر گرین ہونا چاہیے ان کا یہ انڈر لائن ختم ہونی چاہیے سائز میں کمی ہونی چاہیے ریفیش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بولڈ بھی ہو گیا کلر گرین بھی ہو گیا اور سائز بھی وہ پوائنٹ نائن ایم کا اس پہ اپلائی ہو گیا تو جناب اب واپس آتے ہیں اور اب این اے ہور پہ کام کرتے ہیں کہ جب اس کی اوپر ماؤس جائے نیو اے اور ہور تو پھر کیا ہونا چاہیے تو پھر سمپلی ان کا کلر جو ہے وہ وائیڈ کر دیتے ہیں کیوں وائیڈ کیا ہے ابھی تو ہیر یہ نظر نہیں آگا جب اس کی اوپر ماؤس جائے گا لیکن آگے جب سٹائلائز کریں گے تو پھر اچھا لگے گا یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے اس کو بیگرونڈ یہ یلو دینی ہے تو اس میں جب وائیڈ اچھا نظر آتا ہے یہ ہو رہی دینی ہے تو اس لیے میں نے اس کو یہ وائیڈ کر دیا تو اب واپس آتے ہیں یہ جہاں تک تو ہو گیا یہ میں انٹر کر لیتا ہوں کنٹرول ایس تو سیو اور آپ کو یاد ہوگا کہ کلیر فکس کی میں نے کمانڈ دی تھی اوپر والے ڈیٹا کو کلیر کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ ڈیو دیا تھا میں نے رائٹ جہاں پہ پرومو پرومو تھری جہاں پہ انڈز ہو رہا تھا اس کے نیچے یہ ایک ڈیو بنایا تھا اور اس کو یہ کلیر فکس کی کمانڈ دی تھی اوپر والے نیویگینشن سے اوپر والے ٹیٹا کو کلیر کرنے کے لیے تو اس کو یہاں پہ کال کر لیتے ہیں ڈارٹ کلیر سیلیش فکس تو اس کے اندر ہم نے صرف کلیر بوت جو ہے وہ یوز کرنا ہے کلیر بوت کی پرابٹی تاکہ یہ اوپر والے کو کلیر کر دے تھوڑی سی لائن ہائٹ بھی دے دیتے ہیں لائن ہائٹ وائن پکس اب یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ اس کے کچھ فرق نہیں پڑے گا لیکن ایکچولی اس نے بہت سا کام کیا اس نے یہ نیوگیشن بار کے ٹیک کو یہ اب آف سارے ٹیک سے کلیر کر دیا اس کو انڈیپینڈن کر دیا تو یہاں پہ آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا لیکن کوڈنگ میں اس نے بہت سا کام کیا وہ ضروری آئی ہے تو اب یہاں پہ نیچے آتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں پہ نیوگیشن اور فٹر فٹر دیکھتے ہیں ہم نے سٹائل آئیز کیا کے نہیں کیا نیوگیشن یہ فٹر تو ہم پہلی سٹائل آئیز کر چکے ہیں تو یہاں تک ہمارا کام ہو گیا اس میں سٹائل ڈارٹ سی ایس ایس میں بس اتنا ہی کام تھا سٹائل ڈارٹ سی ایس ایس میں جو کہ ہم نے ڈیفارڈ جو تھا باڈی کو بھی کر لیا پیش کو بھی اور اچ وان اچ دو اچ تری مارجن ایک کو فٹر کو سی ٹی ہے پرومو تین پرومو بھی دے لیا ہے وہ یہ اور اب ہمیں دوستو اپنے اس لارڈ ڈارٹ سی ایس ایس میں اس میں ہمیں کام کرنا ہے تو کنٹرول ایس کرتا ہوں میں سیو کرنے کے لیے تاکہ یہ جو ڈمی یہ پہلے بنا ہوا تھا تکس وہ مٹ جائے اور اس پہ بھی سب سے پہلے وہی ایڈ ڈارٹ اور چار سیٹ ڈبل کارڈ سوری اور سیمی کالا اور اس کی اندر یو ٹی ایف سلیش ایٹ انٹر کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک کمنٹ بنائیں گے بیک سلیش سٹیریک سٹیریک اور بیک سلیش اور یہاں پہ لکھتے ہیں لے آؤٹ گلوبر رولز فار آل سائزز تاکہ آپ کو پہ چلے کہ یہ جو میں یہاں پہ بارڈی کو سٹائلائز کرنے لگوں یہ تمام سائزز کے لیے یہاں پہ سٹائلائز کرنے لگوں بارڈی کو بارڈی لکھ دیا بارڈی اور جناب اس کو دے دیتے ہیں وہی مارجن زیرو اور پیڈنگ زیرو مارجن زیرو پیڈنگ زیرو اب یہاں پہ آکے سٹائلائز ریفیش کرتے ہیں تو یہ جو دسٹنس تھا یہ ختم ہونا چاہیے دیکھیں یہ دسٹنس جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے جو ہیڈ کے ساتھ دسٹنس تھا کیونکہ میں نے مارجن زیرو اور پیڈنگ زیرو اس کو دے دیا تو واپس آتے ہیں یہاں پہ اور مارجن کے بعد ساوزہ رہا ہے یہ ہیڈر ہے یہ ہیڈر ہے اس ہیڈر کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہیڈر شو ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے اس لی آؤٹ میں نہیں ہو رہا تو یہاں پہ اب ہم ہیڈر کو کال کریں گے اور ہیڈر کو کال کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے دکھاتا ہوں میں کہ ہیڈر کے اندر ہم نے ایک لوگو کی کلاس بنائی ہے ایک انگر ٹیک دیا اور اس کو لوگو کی کلاس دیا یہ ہے ہمارا ہیڈر سٹارس یہاں سے ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ ہیڈر کلوز ہو رہا ہے بے شک یہاں پہ کمنٹ بھی بناہ لیتے ہیں تاکہ پتہ جلتا رہے ہیڈر سٹارس اور ہیڈر اور اس کے اندر ہم نے ایک انکر ٹیک بنایا ہے اس کو لوگو کی کلاس دی ہوئی ہے تو یہاں پہ آتے ہیں لارچ دار سی ایس ایس میں اور یہاں پہ آکے ہاں وہ ہیڈر کیونکہ ہیڈر کی اندر ہے اے ڈاٹ لوگو ہیڈر کے اندر انکر ٹیک ہے انکر کے اندر لوگو کی کلاس ہے اس کو کال کر لیتا ہے اور اس کو یہاں پہ سٹائل آئیز کریں گے تو ڈسپلی بلاک کر دیتے ہیں ڈسپلی بلاک پوزیشن اس کی ہم ایبسلوٹ کر دیں گے پوزیشن ایبسلوٹ بیگراؤنڈ پوزیشن زیرو پکسل زیرو پکسل ٹاپ اور بوٹم سے نیچے آتے ہیں سوری سیمی کالم اور بیگراؤنڈ اس کی ریپیٹ جو ہے وہ نو ریپیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے ایمیج یوز کرنی ہے بیگراؤنڈ ریپیٹ نو ریپیٹ یہاں پہ آتے ہیں اور ریفریچ کرتے ہیں ابھی ہم نے صرف اس کو سٹائل آئیز کیا تو آگے ہم کیونکہ نیویگیشن باہر آنا ہے تو ہیڈر اے لوگوں کو سٹائل آئیز کرنے کے بعد ڈسپلی بلاک ہے پوزیشن ایپسولوٹ ہے بیگراؤنڈ پوزیشن 0 پکسل 0 پکسل اور بیگراؤنڈ روپیٹ نو روپیٹ تو اب ہم یہاں پہ نیو بار کو نیو ٹیک کو کال کریں گے سب سے پہلے اس کی ویڈ جو ہے وہ 100% کر دیں گے ڈسپلی اس کو بھی بلاک کر دیں گے پوزیشن اس کی بھی ایپسولوٹ کر دیں گے اور اس کا بیگراؤنڈ کالر اورنگ دیا ہویا ہم نے اورنگ دے دیں گے میں یہاں پہ آتا ہوں یہ دیکھیں اس کو بیگراؤنڈ کالر نیو کو نیویگیشن باہر کو اورنگ دیا ہویا تو یہاں پہ یہ ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بیگراؤنڈ کالر اس کا اورنگ جو ہو گیا اور یہ اس طرح شو ہونے شروع ہو گئی ہے تو جناب اس کو انٹر کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک کمنٹ لکھتے ہیں بیگراؤنڈ کالر بیگراؤنڈ کالر بیگراؤنڈ کالر یہاں پہ ہم لکھتے ہیں لیاؤنڈ لیاؤنڈ لارڈ سکرین لیاؤنڈ لارڈ سکرین فرانتھس انفرنسز کے اندر لکھیں گے ڈیفارڈ فار اولڈر بروزر کہ یہ جو سٹائلائز کریں گے یہ اولڈر بروزر کے لیے ڈیفارڈ سیٹنگ ہے ڈیفارڈ فار اولڈر بروزرز بروزرز کنٹرول ایس ٹو سیو دوستو اگری ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہاں پہ دوبارہ ہیڈر کو کال کریں گے اور ہیڈر کی ایمیج لے کے آئیں گے